حضرت مفتی تقیسمانی صاحب سے ملاقات ہوئی حضرت سے ٹائم مانگا حضرت اللہ حضرت کو جزائے خیر دے بہت ہی شفقت کے ساتھ ٹائم دیا میں تو ان کی توازوں پر حیران ہو گیا تو بڑی تسلی سے حضرت نے ٹائم دیا اور اتنی توازوں اتنے بڑے عالم ہیں اگر وہ اپنے آپ کو کیش کرانا چاہتے ہیں دنیا میں بہت کچھ کرا سکتے تھے وہ اگر نیا فرقہ بنانا چاہتے ہیں یہ چھوٹے موٹے جتنے نئینی فرقی آ رہی ہیں نئینے سکولرز آ رہے ہیں جو سب سے ہٹا کے کہتے ہیں ہمارے غلام بن کے رہو اور کچھ لوگوں کو اردی اگھٹے کر لیتے ہیں ان کے پاس نالیج نہیں ہے حضرت مفتی تقیسمانی صاحب کے پاس جو نالیج ہے اگر وہ نیا فرقہ بناتے اور لوگوں کو اپنی ذات کی طرف لے کر آتے وہ بہت بڑی ارگنائزیشن بن چکے ہوتے ہیں بہت بڑا فرقہ بن چکے ہوتے ہیں کیسی توازو ایسی توازو ہم تو پہلے بھی ان سے ہماری زیادہ ان سے پہلے ملاقاتیں ہوتی تھیں جامعہ تو رشید کے علماء جب جاتے تھے نا مجلس تحقیق میں مجلس تحقیق ہوتی ہیں جو علماء کی کوئی نیا مسئلہ آتا ہے تو علماء کا پینل بیٹھتا ہے اس پر ڈیویٹ ہوتی ہے تحقیق ہوتی ہے اس میں ہمیں حضرت کو دیکھنے کا موقع ملا تھا ہم تو سارے جونئی ہیں میں تو حضرت مفتی تقیسمانی صاحب کے شاگردوں کا شاگرد ہوں یعنی ان سے براہراز تھوڑی پڑھا ہے ان کے شاگردوں سے ہم نے پڑھا ہے تو ہم تو ان کے بلکل بچے ہو گئے نا بچوں کے بچے ہم نے وہاں جا کے دیکھا جب ہم تحقیق کے لیے بیٹھتے تھے نا دار علم قرنگی میں بڑے بڑے علماء بیٹھتے تھے ان میں سب سے زیادہ سینئر حضرت مفتی تقیسمانی صاحب سب سے زیادہ علم اہل اللہ کی صحبت عبادت میں ہر چیز میں یہ وہ دور تھا جب وہ اسلامی ملکوں کے جو علماء کی ایک کمیٹی تھی نا مجمع الفقیل اسلامی جس میں سعودیہ کے بھی علماء تھے مکہ مدینہ کے بھی بڑے بڑے مفتیان اکرام ان کے رئیس حضرت مفتی تقیسمانی صاحب تھے مکہ کے مفتی وہ حضرت مفتی تقیسمانی صاحب کی نگرانی میں تھے وہ عرب لوگوں میں تعاصب بہت ہے عصبیت بہت ہے وہ عجمیوں کو مانتے نہیں ہیں لیکن عرب ان کے علم کے ایسے قائل ہوئے کہ اگر میں یوں کہوں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا اپنا امیر بنایا ہے تو شاید یہ جملہ غلط نہیں ہوگا کسی عربی بھائی کو تکلیف ہو تو پیج کی معذرت عرب میں بڑی عصبیت وہ عجمیوں کو نہیں مانتے بلکل حالکہ امام بہاری عجمی تھے تینوں عائمہ عجمی ہیں صرف امام شافی عربی تھے امام احمد بن حمبل جند کو عرب فالو کرتے ہیں وہ بھی عجمی تھے تو عجمیوں نے علم بہت میں مانتا ہوں عرب بھی بہت ہیں لیکن یہ کہنا کہ عجمیوں کے پاس علمی نہیں ہیں اور عجمیوں کو کیا پتا یہ تو محدثین 99% تو عجمی ہیں فقہا 99% تو عجمی ہیں اور جہاد کے میدان میں بھی آپ اگر تیسری صدی حجری کے بعد دیکھتے ہیں تو عربوں کا بڑا کردار ہے جب شروع کے دور میں اس کے بعد تو پھر عجمیوں نے بہت جہاد کیا ہے عربوں نے بھی کیا ہے لیکن آپ خلافت عثمانی ہے کس نے قائم کی تھی تو عجمی تھے وہ تو ہندوستان میں جو ہزار سال مسلمانوں کی حکومت رہی یہ کس کی تھی تو بعض عربوں میں بڑا تعصب ہے میں نہیں کہہ رہا سب عربوں میں وہاں کے جو علماء صلحہ ہیں ان میں نہیں ہے الحمدللہ لیکن بہت زیادہ ان لوگوں میں وہ عجمیوں کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے قبر پرست کہتے ہیں پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہوا ہے حالانکہ قبر پرستی ہم نے یہاں ختم کی ہے یہاں ہمارے عقابر علماء نہ ہوتے تو آپ دیکھتے جگہ جگہ قبروں پر جھنڈے لگے ہوئے ہوتے یہاں پر اور اوچی اوچی قبریں ہوتے ہیں میں دار علم قرنگی کیا ہے حضرت مفتی تقیس مانی صاحب کی زیارت کے لیے تو وہاں نے قبرستان بھی دیکھا تو میرا دل چاہ رہا تھا بلوگ بناوں گے جو ہمیں قبر پرست کہتے ہیں ہمارے عقابر کی قبروں کو دیکھو ایک بالس سے کوئی قبر اونچی نہیں ہے اور کیسی صاف سنت کے حالکہ کتنے بڑے بڑے علام دفن ہیں حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ دفن ہے اس کے اندر مفتی عبدالشکور ترمیزی رحمت اللہ علیہ دفن ہے کتنے بڑے بڑے علام قبریں کیسی ایسے مسکین سی قبریں ہیں تو کوئی جا کے یہ دیکھے اور پھر اس کو علماء دیوبند کو قبر پرست بولتے ہوئے سو دفعہ سوچے تو کتنے بڑے عالم لیکن جب مجلس تحقیق ہوتی تھی تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہم نے جو ایٹیٹیوٹ دیکھا ان مجالس میں وہ ایسا ہوتا تھا کہ یہ ایسے شو کر رہے ہیں جیسے سب سے کم مجھے آتا ہے سب سے کم یعنی میں سیکھنے اور بولتے بھی تھے کہ بھئی ہم سیکھنے کے لیے بیٹھیں علم کے ساتھ اگر اللہ کی محبت ہوگی نا دل میں اللہ کا خوف تو پھر عالم ایسا ہوتا ہے اور اگر علم کے ساتھ ذکر اللہ نہیں ہے تحجد نہیں ہے دعائیں نہیں ہیں نماز نہیں ہے اللہ کا ذکر نہیں ہے اہل اللہ کی صحبت نہیں ہے تو پھر علم وہ ہوتا ہے جو آج کل کے سکولرز کو آپ میں سکولرز میں آپ کو نظر آرہا ہے یوٹیوب پہ چار چیزیں کہ ایسا ایسی تعلی اور ایسی کبری آئی اپنی ایسی بڑائی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے اپنے بڑوں میں کبھی یہ کہتے ہیں بھئی نہیں سنا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کبھی نہیں سنا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں بھئی بعض علماء نے یہ کہا ہے ہماری رائے یہ ہے کہ یہ زیادہ ٹھیک موقف ہے بس اس سے زیادہ نہیں تو ایسے حضرت مفتیدقی صاحب بیٹھتے تھے جیسے سب سے کم علم ان کے پاس ہے وہ کہتے تھے بھائی ہم کس کے لیے ہیں اور پھر اپنی رائے اتنی توازوں کے ساتھ یہ ایسے وہ زبان سے کہتے ہیں جب میں اپنی رائے دیتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ دوسرے کی رائے صحیح ہوگی میری کیا ہوگی میری غلط ہو سکتی ہے تاکہ اس پہ اچھی طرح سے بحث ہو تو میں جب حضرت سے ملنے کے لیے گیا تو میں نے حضرت سے کہا کہ ایک تو اتنا اچھے انداز سے حضرت نے ملخات کی ٹائم دیا میں نے کہا حضرت کچھ نصیحتیں تو حضرت نے ایک پتہ ہے جو میں بھی بیان کروں وہی نصیحتیں حضرت نے فرمایا جب انسان کے پاس علم آئے اور شہرت آئے تو یہ دو چیزیں انسان کو بنانے کے بجائے کیا کرتی ہیں بول تو بولو نہ بگاڑ دیتی یہ میں حضرت کی نصیحت اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں یہ دو چیزیں انسان کو بنانے کے بجائے کیا کرتی ہیں چاہے دین کا علم ہو تو اگر اللہ سے تعلق مضبوط نہ ہو تو یہ یہ پھر آزمائش ہے ان دو چیزوں کے فتنے سے انسان جب ہی بچ سکتا ہے اور اس میں خیر کا انصر اسی یہ دو چیزیں بہت بڑی خیریں بھی ہیں آپ کے پاس شہرت ہے آپ وہ کام کر سکتے ہو جو وہ لوگ نہیں کر سکتے مجھے لوگ کہتے ہیں کلپ ریکارڈ کروا دیں میں کہتا ہوں بھائی ایک سیاسی لیڈر آئے میرے پاس کہ مختصہ آپ اسمبلی میں یہ ایشو چل رہا ہے اس پہ آپ ایک کلپ ریکارڈ کروا دیں میں نے کہا میرے کروانے سے کہا بہت کچھ ہوگا میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا وہ اسمبلی میں بھی سنا گیا وہ اتنا وائرل ہوا وہ قانون چینج کر دیا انہوں نے میں نہیں کہہ رہا کہ اس آفیزت میرے کلپ کی وجہ سے لیکن انہوں نے مجھے بتایا کال کر کے شکریہ ادا کیا کہ آپ کے اس کلپ کا اتنا اثر ہوا ہے کہ ہمیں بڑی مدد ملی ہے لوگ کو چینج کروانے میں تو شہرت کا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا علم کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے یہ دو چیزیں بڑی فائدے کی ہیں لیکن اگر اللہ سے تعلق کمزور ہے نماز نہیں ہے ذکر نہیں ہے تحجد نہیں ہے اللہ کے سامنے رو رو کے گڑ گڑانا نہیں ہے تو اس سے بڑا عذاب دنیا میں ہوئی بھی نہیں ہے شیطان کے پاس علم بھی تھا اور شہرت تو ایسی شیطان کی پہلے بھی بڑا مشہور تھا شیطان شیطان اگر آج کلپ بنا کے ڈال دے سب سے ادھا وائلل ہوگا کی نہیں ہوگا بتاؤ بولو نا کیا ہو گیا ایسا ہٹ ہوگا نا کہ فرشتوں کے کلپ سارے پیچھے رہ جائیں گے لیکن حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری بات حضرت نے کی کہا کرتے تھے کہ شیطان کے پاس یہ میں دنیا کے علم کے ساتھ دین کے علم اور عبادت کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ اب ایسا نہ ہو کہ آپ اسی دنیا میں اولچ کے رہ جاؤ اللہ اللہ کرنا چھوڑ دو اگر اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا آپ نے نماز روزے میں دل لگانا چھوڑ دیا آپ نے تو پھر آپ انگریز بنو گے انگریز نے ترقی تو کر لی نا اللہ کو بیچ میں لاکے کی اللہ کو نکال کے کی ہے تو آدھا کام تو کر لیا اس نے آدم علیہ السلام کا علم لے لیا اس نے دنیا کا علم لیکن آدم علیہ السلام کچھ اور بھی سکھا کے گئے تھے اللہ کے سامنے رونا بھی سکھا کے گئے تھے کی نہیں گئے تھے آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیمسٹری کا علم بھی دیا بائیلوجی کا علم بھی دیا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو فیزس کا علم بھی دیا جس کی جیجل میں بتا چکا ہوں اس کے بعد آدم علیہ السلام کا اللہ سے تعلق کتنا ایک ذرا سی غلطی ہوئی ہے اتنا روئے ہیں رو رو کے زمین کو تر کر دیا اللہ تیری ناراضی برداشت نہیں ہو سکتی تو انگریز نے آدم کا یہ والا علم بھی لیا یہ والا حصہ نہیں لیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سائنسی ترقی کی عروج پر پہنچ گیا مگر آخرت میں اللہ کے ہاں اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو مسلمان کو ترقی کرنی ہے مگر اللہ سے رشتہ مضبوط کر کے اب مسلمان کیا کر رہے ہیں مسلمان مذہب سے رشتہ اگر مضبوط کرتا ہے تو دنیا سے رشتہ توڑ دیتا ہے آدھا کام تو یہ بھی آدم علیہ السلام والا آدھا کام ہو گیا نا کیا خیالے بھائی یہ آدم علیہ السلام والا کونسے کام ہو گیا آدھا ہو گیا آدھا اس نے بھی چھوڑ دیا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دنیا میں دبا کے پٹے گا جیسے کہ پٹ رہا ہے دبا کے پٹے گئی ہے اور پٹ رہا ہے اور اس کا صرف دنیا میں نقصان نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کا نقصان ہوگا کیونکہ جب آپ بھیکاری بنو گے تو پھر آپ پہ آپ کی پولیسیاں نہیں چلیں گی آپ پہ غیروں کی پولیسیاں چلیں گی جس سے آپ کے مذہب کو بھی نقصان ہوگا آپ مذہب میں بھی ترقی نہیں کر سکتے آپ دیکھو تو صحیح یار اللہ میاں نے حج ہمیں دیا تھا اس میں اللہ میاں نے صحابہ کو خیال ہوتا تھا کہ ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم تجارت بھی کرتے ہیں تو یہ تو جائز نہیں ہونی چاہیے ہم تو عبادت کر رہے ہیں اللہ نے کہا نہیں جب حج کے لیے جاؤ تو خوب بزنس کرو لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُنْ فِي مَا وہ کیا ہے قرآن کی آیت حج کے بارے میں ہے نا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّاتِ التَّقْوَى ایک تو زادے راہ لے کے جائے کرو ایسا اللہ پہ توقل نہیں کرو کہ کچھ لے کے ہی نہیں جا رہے کہ جی اللہ کھلائے گا اللہ بلائے گا سامان اپنے ساتھ لے کے جائے کرو اور آگے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُنْ اَنْتَبْتَغُ فَضْلَمْ مِرْرَبِّكُمْ بہاں جا کے اللہ کی روزی بھی تلاش کرو تجارت بھی کرو اس سے پتہ کیا ہے یہ میں حیران ہوتا ہوں بھئی اللہ میاں نے یہ الگ سے تجارت کی حج میں ذکر کیوں کر دیا آپ کو بتا ہے اگر وہاں مسلمانوں کی کمپنیوں کی پروڈکٹ فروخت ہوتی نا حج میں کتنے مسلمان کنٹری ایکنومیکلی کتنے سٹرونگ ہو جاتے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ آپ جاتے ہیں آپ کو بتا ہے یہودی آپ کا حج کبھی نہیں بند ہونے دے گا میں نے دبا وہاں کسی بڑے عالم سے پوچھا یہودیوں کو تو اشکال ہوتا ہوگا یہ اتنے لاکھ مسلمان یہاں حج کرنے آتے ہیں انہوں نے کہا یہودی بہت خوش ہے اس سے میں نے کہا کیوں کہتے ہیں ساری پروڈکٹ جس کی بکتی ہے بولو یہودیوں کی یہودی کہتا ہے حج تم کر رہے ہو پیسہ کس کے پاس آ رہا ہے تو اللہ نے صحابہ کو کہا تھا تجارت تمہاری ہونی چاہیے وہاں تجارت کس کی ہو رہی ہے یہودیوں کی ہو رہی ہے تو اللہ ہم یہاں حج کے ساتھ ساتھ ہمیں ایکنومیکلی بھی مضبوط کرنا چاہتے گے نہیں چاہتے ہم نے حج والا حکم لے لیا ایکنومیکس والا کس کو دے دیا یہودیوں کو دیتی ہے ہم نے تو ساری مسئلہ یہاں سے کھڑا ہو رہا ہے تو بھائی دونوں چیزوں کو لے کے چلنا پڑے گا آپ کو دنیا میں ہر لحاظ سے معاشی لحاظ سے بھی ترقی کرنی ہے اور پھر اللہ سے تعلق بھی کیا کرنا ہے مضبوط کرنا ہے جیسے حضرت مفتی دقیز مانی صاحب نے ایسے مزے سے نصیحت کر رہے تھے مجھے تو بڑی مشکل سے میں اپنا رونا رو کر رہا تھا مجھے حضرت کی نصیحتوں پہ نہیں رونا رہا تھا مجھے حضرت کی توازوں پہ رونا رہا تھا کہ یار اتنے بڑے آدمی ہیں اور کیسے دل سے اور میرے پر تو بالکل ہی سوٹ ہوتی ہے نا یہ چیزیں مجھے تو کوئی انسان کا بچہ بنا دے بھائی میں تو اتنا شیطان کی طرح مشہور ہو گیا ہوں میں اور ہر جگہ ہی لوگ مجھے پہچاننے لگے ہیں کوئی پائلٹ مجھے پہچان رہا ہے ائر ہوسٹس مجھے جانتی ہے کہیں بھی دنیا میں جاؤ پان والا مجھے جان رہا ہے گھٹکے والا مجھے پہچانتا ہے بریگیڈیر ہوگا کرنل ہوگا وہ مجھے پہچان رہا ہے تو میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنا زیادہ میں دنیا مشہور ہوں تو میرے تو بگڑنے کا چانس سو گناہ بڑھ گیا ہے میرے جو بگڑنے کا چانس ہے نا ابھی تو میں الٹا بیان دینے کے ایک لاکھ روپے لوں فوراں مل لائے گا مجھے ابھی تو میں اس پوزیشن میں ہوں مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ یہ بیان دے دو اتنے پیسے میں نے کہا میں نہیں دے رہا تو میرے تو بگڑنے کا چانس بہت ہے تو آدمی کے پاس سوٹا فوٹا علم بھی آ جائے اور مشہور بھی دنیا میں بہت ہو جائے ٹھیک ہے دشمنیاں بھی بہت ہیں ایسا نہیں ہے کہ سارے فین ہیں بہت سارے ایسے ٹڑے یوں ملتے ہیں یہ وہ ہے ایسے بھی ملتے ہیں بعض لوگ کم ہیں لیکن ملتے ہیں بڑی بدتمیزی سے ملتے ہیں وہ ان کو وہ میں بہت برا لگتا ہوں خیر یہ تو مجھے اچھا ہی اس لئے لگتا ہے کہ سارے ہی اگر زندہ بات کے نعرے لگائیں تو غلط ہوتا ہے نظر لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور آدمی کی ہو تو وہ لوگ مجھے میری اوقات یاد دلاتے رہے ہیں وہی ہے نا وہ شادیوں والا وہ لطیفوں والا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ہم اپنی اوقات میں رہتے ہیں تو مجھے حضرت کی باتیں اس لئے اچھی نصیحت پر اللہ عمل کی توفیق دے وہ تو اگلا مرحلہ ہے تو اللہ سے ہی دعا مانگنی چاہیے کریں نہ کریں وہ تو اللہ ہی جانے لیکن کم از کم مجھے لگ رہا تھا یہ بالکل میرے حساب سے کیا ہو رہی ہے یہ فٹ بیٹھنی میرے اوپر تو انہوں نے فرمایا کہ یہ شہرت اور علم یہ انسان کو برباد کر دیتی اگر اللہ سے تعلق کیا ہو جائے کمزور تو یہ برباد کر دیتی تو مجھے لگ رہا تھا کہ حضرت کو برباد اچھا ہاں حضرت نے فرمایا کہ مجھے اب تک اپنے بارے میں ہی ڈر لگا رہتا ہے کہ میری شہرت اپنے بارے میں کہ میری شہرت اور جو اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم دیا ہے اس سے میں بگڑنا جاؤں حالانکہ کتنی توازو ہے اور کتنی کتنی عبادت ہے حضرت کی شائری آپ سنو جو اللہ کی شان میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آپ کے ناتیاں کلام ایک ایسد ایک درد دل کے ساتھ ہے تو یہ ہمارے اکابر کی ایک معمولی سی جھلک ہے ہم نے جتنے بھی اپنے اکابر دیکھیں اسی ٹائپ کے ہی دیکھیں تب ہی ہم کہتے ہیں کچھ دن بزرگوں کی صحبت میں رہا کرونا کچھ آئے نہ آئے تمیز ضرور آئے گی تمہیں یہ جتنے سکولرز آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں بتتمیز ٹائپ کے ان بچاروں کو کسی اللہ والے کی صحبت ملی نہیں ہے تو اہل اللہ کی صحبت ہمیں حضرت کی خدمت میں آدھا گھنٹہ بیٹھنے سے ایسا اندر تبدیلی محسوس ہوئی میں باہر نکل کے ساتھ نہیں کہہ رہا تھا یار بلکل ہی پلٹ پلٹ ہو گیا اندر سے سب کچھ پلٹ پلٹ ہو گیا اندر ہے حالانکہ زیادہ نہیں حضرت نے باتیں کی تو کسی اللہ والے کی خدمت میں جا کے بیٹھا کرو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں حضرت فیروز میمن صاحب ہے ان کے پاس جا کے بیٹھا کرو حضرت فیروز میمن صاحب نہیں ہے اللہ اللہ سکھاتے ہیں جا کے بیٹھا کرو تھوڑی دیر کچھ اللہ اللہ سیکھو ہر وقت ٹک ٹاک فیس بوک ٹک ٹاک ہر وقت اور کیسی بےہودگی ہے اس سے ساری ایسی کی تحسی ہو جائے گی تمہاری روحانیت کی نہ نماز کے رہوگے نہ زکات کے رہوگے نہ حج کے رہو کچھ اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھا کرو کچھ اللہ اللہ کیا کرو پیر جمعیرات کا روزہ رکھ لیا کرو دو روزے ہیں نا اور ایامِ بیس کے روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مہینے کے تین روزے رکھ لو پیر جمعیرات کے روزے رکھ لو اللہ توفیق دے رات کو آخری حصے میں اٹھ کے زیادہ نہیں کم از کم دو رکعتیں پڑھ لو تھوڑا سانا زبان سے اللہ اللہ کرنا سیکھو چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے توجہ کے ساتھ دعا مانگنا سیکھو تو اگر آپ کا اللہ سے یہ تعلق مضبوط ہوگا تو پھر دنیا دین یہ دونوں چیزیں چلیں گی پھر فائدہ ہوگا ہے یہ دنیا مسافر خانہ آخرت کی ترقی کا ذریعہ بنے گا لیکن ہم نے یا تو دونوں چیزوں کوئی چھوڑ دیا ہے یا ایک کو پکڑا ہے دوسرے کو تو بالکل چھوڑ دیا اور جو اس طرف گئے ہیں انہوں نے اس کو پکڑ لیا دین کو چھوڑ دیا تو یہ بہت غلط رخ پہ مسلمان چل پڑا ہے اور پھر ہمارے جو لبرل طبقہ ہے جب دنیا کی طرف جاتا ہے تو گورے سے دو ہاتھ آگے نکل جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ گورے سے دو ہاتھ آگے نکل جاتا ہے وہ پھر اور ہی چیز بن کے آتا ہے مارکیٹ میں کہتا ہے کہتا ہے تو ہمارا جو لبرل وہ ان سے بھی آگے جا رہے ہیں حالانکہ انگریز جو ہے نا پردے دار عورتوں کو پسند کرتے ہیں جو عورتیں پردہ کرتی ہیں نا میں اس سے لیے بھی گیا ہوں اور بھی یورپ کے چن کنٹریز میں گیا ہوں وہاں میجورٹی مینورٹی تو ہر جگہ ہی بری اگر کوئی عورت پردہ کر رہی ہے مسلمان نماز پڑھا تو اس کو سمجھتے ہیں کہ چلو یہ اپنے دین پر عمل کرتے ہیں جو ان کی رائے ہیں اس پر قائم ہیں مسلمان کیا کرتا ہے گوروں کو یہ دکھانے کے لیے ہیں کہ ہم لبرل ہیں ہم کیا ہیں موڈرن ہیں تو وہ ان سے دو ہاتھ آگے نکلتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نظر میں عزت بڑھے گی حالانکہ ان کی نظر میں عزت